ہلو دوستہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کمفرٹ جون کے بارے میں کمفرٹ جون کیا ہے اور یہ لائف میں لائک اس کا کیا امپیکٹ ہے اور یہ لائف کو کیسے برباد کر دیتا ہے تو اسے جاننا ڈیٹل میں بہت ضروری ہے تو بداؤٹ ٹائم بیسٹ کی ویڈیو شروع کرتے ہیں سو فرسٹ فال وی ایب تو فائنڈ آؤٹ کہ وارڈیس کمفرٹ جون کمفرٹ جون کیا ہے کہیں بھی کسی بھی کمپنی کے اندر کام کرتے ہوتے ہیں یا کسی بھی سیکٹر میں لائک ہم اسٹڈی کرتے ہوتے ہیں یا جوب کرتے ہوتے ہیں یا ادھر کسی بھی لائک کام کو لے کے جب ہم کرتے ہوتے ہیں اور وہاں پر ہم ہیپی لی نہیں ہیں وہاں پر کیا ہے کہ اس کام کو ہیپی لی نہیں کر رہے ہیں ہمیں وہاں پر پروڑم ہے اور ہماری کیریئر گروہ مطلب وہاں پر رکھ چکی ہے پھر بھی آپ وہاں پر بنے ہیں وہاں پر آپ لائک جوب کر رہے ہیں وہاں پر کانٹیمیو بنے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ comfort zone میں ہیں بہاں سے move on کرنے کے لئے آپ کو اپنی learning کو بڑھانا ہوگا آپ کو اسکلپ کرنا ہوگا آپ نے اندر چیزیں add on کرنی پڑھیں گے آپ کو اب اس سے ہونے والے نقصان کیا ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے so first point ہے آپ کا you will never discover your passion in comfort zone جب comfort zone میں انسان ہوتا ہے تو بہابر آپ اپنی passion کو find out نہیں کر پاتے ہیں آپ چاہتے ہیں میں میں نے like i have to do something different i have to do something more in my life تو بہاں پر آپ وہ نہیں کر پائیں گے وہ چیزیں because of comfort zone آپ بہاں پر comfortable ہیں comfortably آپ job کر رہے ہیں آپ جو like problems آپ face کر رہے ہیں normally چل رہی ہیں you think like it's okay چیزیں چل رہی ہونے دو you behave like that بہاں پر جو آپ کا actual passion ہے یا آپ کی جو ایک capacity ہے like کہ آپ life میں کتنا بڑا کر سکتے ہیں آپ کس level کو achieve کر سکتے ہیں تو وہ چیزیں آپ discover نہیں کر پائیں گے وہاں پر اپنے passion کو آپ discover نہیں کر پائیں گے وہاں پر اب second point آپ کا آدھا ہے like comfort zone hinder your career آپ کی career کو جو ہے وہ برواد کرنے کا کام کرتا ہے comfort zone comfort zone میں like ہوتا ہے کہ ہم اپنے career کو لے کے اتنا پھر زیادہ serious نہیں ہوتے ہیں ہم مارے mind میں جو اڑان ہوتی ہے وہ رکھ چکی ہوتی ہے ہم اپنے future کو لے کے زیادہ serious نہیں ہوتے ہیں career کو لے کے زیادہ serious نہیں ہوتے ہیں whatever going on in our life like as a presently تو ہم اس کو enjoy کرتے ہوتے ہیں اور جو بھی problem چل رہی ہیں انہیں ہم جھیل رہے ہوتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں جھیل لو تھوڑی سی problem میں تو وہ جو comfort zone ہے آپ کے career کو بھی کہیں نہ کہیں برواد کرنے کا کام کرتا ہے comfort zone کی بجھے سے کہیں نہ کہیں آپ کے career پہ بھی impact پڑتا ہے تو یہ آپ کو ہمیسہ دھیان رہے تو کئی ساری چیزیں ہیں like کہ اگر آپ comfort zone سے نہیں نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہاں پر ان چیزوں کے ساتھ میں sacrifice کرنا پڑے گا this is all the thing like depend on us like کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے comfort zone میں رہنا ہے کہ ایسی life کو آپ جینا چاہتے ہیں جو آپ جی رہے ہیں تو آپ بہی پر رہیے otherwise you have to move on from there اب ایک اور چیز آتی ہے like comfort zone reduce your creativity life میں ہوتا ہے نا کہ ہر کسی کے اندر کہیں نہ کہیں creative ویڈیو ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ unique ہوتا ہے میں نے کچھ بڑا کرنا ہے میں نے کچھ اچھا کرنا ہے میں نے کچھ like creative کرنا ہے میری life میں I know like کہ میں یہ کر سکتا ہوں یہ چیز آتی ہے mind میں لیکن جب وندہ comfort zone میں ہوتا ہے جب ایک انسان comfort zone میں stuck ہو جاتا ہے تو بہاں پر اس کا mind ویسے کام نہیں کرتا ہے اس کی جو creativity کی power وہ کم ہو جاتی ہے تو اگر اگر actual میں you have to do something different in your life اور you have to do something creative in your life تو آپ comfort zone سے نکلو comfort zone سے نکلنا بہت ضروری ہے اگر آپ کو risk نہیں لینا ہے life میں تو you have to compromise with your goal you have to compromise with your vision you have to compromise with all the things جو بھی آپ سوچتے ہیں پھر تو کوئی problem ہی نہیں ہے you have to decide کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا step آپ نے لینا ہے وہ آپ کو decide کرنا ہے جو point ہم نے discuss کی ہے i hope کہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے so ابھی آپ ایک right decision لے سکتے ہیں so ایسی بیڈیز بہت ساری ہمارے چینل پہ آپ کو مینج جائیں گی you can check out our channel thank you so much for watching this video and i love you all